تمام پارٹسپینٹ کا انڈی کنفرم کر لیں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور کلیر ہے تمام پارٹسپینٹ آر سٹوڈی اوپن کر لیں پائکس والی فائل کو امپورٹ کر لیں اور چیٹ میں دن ٹائپ کر دیں دن ٹائپ کر دیں دن ٹائپ کر دیں دن ٹائپ کر دیں ہم نے کچھ بیسک چیزیں سکھیں جس میں وڈ کو ریڈ کرنا رائٹ کرنا اڈیٹ کرنا اور کوڈ کو جنریٹ کرنا سکھا آج ہی کلاس میں ہم پریکٹس کریں ایک میں آپ کو انیلیسز کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ نے اس پر برک کرتا ہے ابھی ہم سٹیٹسٹی کی طرف نہیں آئے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی صرف ہم آر کو چلانے کی پریکٹس کر رہے ہیں ہر وے سے نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ ہم آر جو ہے وہ سٹیٹسٹی کی طرف آئیں گے آج کا جو آپ کا ٹاسک ہے وہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے ثرو جو جو پی که پی questo پیٹس ڈیٹس ڈیٹسٹی کی�ی باتی segment اج نہیں پیٹسٹی کی جو پیٹسٹی کی ایزیی جو پیٹسٹی کی پیٹسٹک جو انٹرگرام اور مختلف جو ہے وہ انیلیسیز ہم پر فارم کریں گے پہلا سٹپ آپ نے کیا کرنا ہے ہمجھے نوڈ کر لیں سٹپ ساتھ سٹپ سٹی آر جب ہی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کی ہلپ نہیں نہیں ہے تو آپ نے اپنے ڈیٹے کا سٹی آر کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ ٹائپ کریں فائکس اور اس کو رن کریں آپ کے پاس سکرین نمبر ٹو میں فائکس کا ایسٹی آر کریٹ ہوگا آپ نے یہ کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے چیٹ جی پی ٹی پی آجانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دی پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک لائن ٹائپ کرنی ہے ایک لائن ٹائپ کرنی ہے اور آپ نے یہ میسیج سینڈ کر دینا ہے اب دیکھیں اس نے مجھے پلٹ کر کے دے دی ابھی ہم نے کل کی طرح ہی اس سے کہا جس طرح ہم نے کل اپنے چھوٹے بھائی کو بھلا نا چارجر لے آو ابھی ہم نے اس کو کوئی ڈسکرپشن نہیں بتائی کہ ہم نے کس کا جو ہے وہ کس انیلیسز کا ہیٹ میں آپ بنانا ہے کس طرح کا ہیٹ میں آپ بنانا ہے جس ہم نے کہا ہے میں ہیٹ میپ چاہیے بس تو اس نے میں ہیٹ میپ کے لیے کلاڈ جو ہے وہ رائٹ کر کے دے دیا اب ہم نے اس کو کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد آر پہ آنا ہے اس کو پیسٹ کرنا اور اس کو رن کرنا اب یہاں پہ سیم کل کی طرح سب کے پاس ڈیفرنٹ ہیٹ میپ کریئٹ ہوں گی مجھے کہہ رہا ہے یہ مطلعہ میرے پاس یہ پیکیج نہیں ہے میں نے اس کو یہاں پہ دیکھے یہ مجھے اس نے پیکیجز دیا ہے میں اس کو رن کر لیتا ہوں اب مجھے کہہ رہا ہے جی کلر 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 جو ہے وہ آؤٹا بوانڈز یعنی کلر اس نے تین دیئے ہیں ڈیٹا ہمارے باس زیادہ ہے میں اس کو کپی کر کے دوبارہ چیٹ جی پیٹی کو پروائیٹ کرتا ہوں اس نے مجھے کوڈ جو ہے وہ غلط دیا اب اس نے مجھے نیا کوڈ جنڈیٹ کر کے دیتا ہے اس نے کہا جی ایررر انڈیکیئرڈ اینیشو ویڈ دی اینوٹیشن ڈیٹا نہٹ میچنگ دی ڈیمینشن اور سٹرکچر آف دی ہیٹ میپ ڈیٹا یعنی جو اس نے کلر کا ڈیٹا دیا وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا اس کرتے ہیں اب اس کو رن کرتے ہیں میرے پاس اب بھی بھی پلاڈ نہیں کریٹ ہوا میں اسے دوبارہ کہتا ہوں پلیز ری رائٹ نیو سکریپٹ ایٹس ناٹ بھرکنگ آج ہم نے چیئر جی پیٹی کے ساتھ کھیلنا ہے یعنی آپ کے پاس ایرر شو ہوں گے آپ نے دوبارہ اس کو بتانا ہے اور جو ایرر کی ایکسپلینیشن کرے گا وضاحت کرے گا اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر دیا میں اسے کپی کرتا ہوں یہاں پہ لے آتا ہوں آپ لوگ بھی اس کو رن کریں آپ کے پاس میں بھی رن ہو چکا ہو یہ ری سٹارٹ کرنا پڑے گا پلاڈ ایکچولی کریٹ ہو رہا ہے لیکن شو نہیں ہو رہا میں اس کو ری سٹارٹ کروں جو مانکdef ری سٹارٹ کریں ری سٹارٹ کرitarian کر رہا ہے جو مانگو بھر چکا ہو رہا ہے Cadین بہر چکڑے کھٹا ہے بھر چکڑا ہے پیاتھ Erde یعنی وہی کوڈ میں نے رن کی ہے تو اس نے مجھے لیکن یہاں پہ بھی بہت سارے فالس ہیں بہت سارے نمبرز اور لائپ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ لینڈو گرام کر دیا آپ لوگ کے پاس میں بھی ڈیفرنٹ کر کے دیا ہو جو بھی کریٹ ہوئے آپ نے اس کو کپی کرنا اور گروپ میں شیئر کر دینا ہماری ابھی پریکٹس صرف کیا ہے کوڈ کو جنریٹ کرنا کس طرح کا پلات بن رہا ہے نو ایشو کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تھا چارجر منگوانا کس طرح کا چارجر آئے گا وہ ایشو نہیں ہے اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کس طرح کا چارجر آئے پھر ہم نے اس کو ریکوائرمنٹ بتا لیے ابھی ہم ریکوائرمنٹ کی طرف نہیں آ رہے یہاں تک سب لوگ ڈن کر لیں اگر کسی کے پاس ایرر آ رہا ہے یا کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں اسکیوز می سر سر میں پچھلے لیسن کے ریگارڈنگ کوئی question کر سکتی ہوں اس وقت آپ سے سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس بار بار یہی آ رہا ہے فائیکس underscore long not found تو آپ کے پاس فائیکس underscore long والی فائل ہی جرنیڈ نہیں ہوئی آپ screen share کر سکتے ہیں نہیں سر میں cell phone سے لے رہی ہوں سر آپ مجھے ویسے guide کر دیں وہاں پہ نا ایک code generate ہوگا دو code ہوں گے ایک جس میں percentage plus percentage والا code ہے وہاں پہ screen آپ کے پاس ہے بھی سر screen number one میں ابھی آپ کے پاس وہ code show ہو رہا ہے جو آپ run کر رہے ہیں جی سر جی سر ہو رہا ہے create the bar plot reshape the data to long format بالکل نہیں نہیں وہ آپ code پہ آئے نا پہلے script کے ساتھ heading لکھی ہوگی جی سر جی سر لکھا جی سر لکھا ہوگی سر پی وٹ underscore longer calls مطلب colors is equal to starts underscore with petal نہیں نہیں مجھے صرف heading بتائیں کہ یہ یوں hashtag جو line لکھی ہوئی جس طرح یہ دیکھیا نا میرے پاس یہ line number 10 لکھی ہوئی ہے scale the data for better visualization جی سر پیلا script کے ساتھ یہ بہر میرے پاس یہ بہلا پیلا script ہے نا تو اس کی یہ heading ڈکی ہے prepare the matrix for heat map تو پہلی heading کیا پھیں سر میری ہے reshape the data to long format اس code کو run کریں پہلے یہ code آپ کا run نہیں ہوا سر وہی دے رہا ہے error in pivot longer وہ چیز could not find function اس کا مطلب آپ کے پاس package نہیں ہے نا اوپر دیکھیں اس نے package آپ کو دیئے میں دو تین library کرنے کے لیے نہیں یہ دیکھا نا لائبریری کے نہیں نہیں third screen نہیں آپ screen number one پہ رہے ہیں دیکھیں اس نے آپ کو script میں library بھی کچھ دی ہوئی ہے کہ نہیں packages کے نام دیئے میں کہ یہ آپ نے install کرنے لائبریری میرے پاس library gg plot 2 ہے library try dire ہے اور library gplyr یہ آپ نے run نہیں کی پہلے ان کو run کریں کہ تو code آپ کا run ہوگا لیکن سر اس میں بھی وہ error دے رہا آپ run کریں نہیں error دے گا آپ تینوں library run کریں پہلے ٹھیک سر اس لئے میں suggest کرتا ہوں کہ اگر آپ screen share ہو نا تو میں فورا آپ کو بتا دوں کہاں پہ issue ہے جی سر وہ gg plot 2 تو کر گیا ہے لیکن سر وہ error دے رہا ہے دوسرے والے میں وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے وہ آپ issue دے رہے سر اس کو کیسے install کرنے کے لئے آپ پیکجز پہ آیا screen number 4 میں 4 جی سر install کا button ہے جی سر اس error دے رہا جی سر سر ٹھیک میں اس کو کر دی یہاں تک ہیٹ میں آپ تک سب کے پاس بند گیا لیکن یہ سر میرے پاس بھی create نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ share کریں سر سر ایک دو options دیئے تھے اس نے مجھے تو یہ بھی code ہو سکتا ہے اور یہ بھی جب میں نے پیدا وا options run کیا لیکن دوسرے والے میں بن لیکن کوئی بات ہے کہ بلکل جیسے آپ نے کہ ہم نے کوئی اس سپینس فیکیشن نہیں دی تو سب کا الگ الگ بنائے تو میرا بہت سمپلی فائد بنائے اور آپ اس نے clustering بھی کی ہے کوئی بات ہے آپ اس کو بولے مجھے clustering بھی چاہیئے اور جو پہلے والے میں پھر وہ آپ کو resolve بھی کر دے سر آپ نے کوڈ گلت پیس کی ہے اس کو سکرول آپ کر آپ کو نیو سکرپٹ اوپن کرنا پڑے گی یہاں پہ پیس کر رہے کو نہیں نہیں وہ جو کوڈ آپ chrgpt سے generate کی ہے جی اس کو پیس کر رہے یہ str کو remove کر دیں سکر کو remove کر دیکھیں آپ نے کوڈ پیس کی سارے ایک سکرپٹ پہ آرہے ہیں اور اگر دوسرے آپ سکرپٹ پہ دیکھیں تو وہاں پہ یہ آگے چل گئی میں ایک ٹیب دو ٹیب چھوڑ گئی اچھا ٹھیک جس نے ڈیٹا دیا نا create example ڈیٹا یہ آپ کا ڈیٹا نہیں ہے اچھا یہ نے ڈیٹا بنا کے دیا ٹھیک ہے ڈیٹا تو ہم نے وہ دیا تھا جو پیس تو ہی کیا تھا اب آپ نے نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا اس کو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیں لائن نمبر دس اور سون تھا اب چونکہ اس نے اس کی فائل کا نام رکھا ہے ڈیٹا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے فائیکس کا نام رکھنا ڈیٹا ڈیٹا equal less than minus less than minus equal کا sign remove کریں نا less than minus کا مطلب equal ہی ہوتا ہے yes فائیکس فائیکس اب اس کو run کریں پہلے line number 10 پہلے run کریں ٹھیک ہے next run کریں next ٹھیک ہے اب باقی codes آپ نے run کرنے نا ابھی صرف آپ نے complete code copy نہیں کیا ہوا دیکھ تو یہ آپ کی mistake ہے آپ نے half code نہیں یہ پھر generate نہیں ہوا complete نہیں complete generate نہیں ہوا آپ یہ اں پہ نا واپس آئیں یہ اس پہ کلک کریں یہ circle پہ یہ restart کا button آرہا ہے یہ end پہ کلک کریں اور 4.0 جو بھی آپ کے پاس available ہے اس پہ دیکھیں نا اب آپ کا code complete ہو رہا ہے اب complete ہو ہے اب اس کو copy کریں یہ اوپر ریمووو کر دیں سارا پہلے 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 دیلیٹ کر دیں وہ تنگ کرے گا کو complete نہیں سیک ٹال کر کے نا ریمووو کر کے دوبارہ paste کر لیں کنٹرول اے پلس کریں yes copy وہ already ہے آپ کے پاس اوکی اب start سے run کریں one by one ٹھیک ڈیٹ کو آپ replace کر لیں اس کے ساتھ نہیں اس کو آپ replace کر نا ڈیٹ کے ساتھ آئیکس کے ساتھ یہ سارا remove کریں ساتھ ڈیٹ ڈیٹ ساتھ یہاں سے سکرل کریں سکرول up کریں اس کو پس line پہ آئیں یہ آپ کے پاس space آئیں اس کو remove کریں کو line number three four ٹھیک ہے اب line number two کو run کریں پہلے ٹھیک ہے line number three four seven next 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 participant ان کے پاس issue آرہ اچھا جنہوں نے یہ complete کر لیا نا وہ اس پہ dandogram create کریں اچھا اب screen close کیجئے گا میرا بھی نہیں بن رہا ہو سکرین شیئر کریں میس توبہ دریس ان کے پاس بھی شو آرہ ہے میڈم جسٹ ویٹ کیجئے گا پھر آپ سکرین شیئر کیجئے سر آر اوپن کریں سکرپٹ کہا پہ ہے سر یہ کوپی ہوا ہی نہیں سہی آپ چیار جی پیٹی چیار جی پیٹی اوپن کریں چیار جی پیٹی کہا پہ کوڈ اس طرح کوڈ نہیں آپ نے ڈیٹا کو کیا پروائیڈ کی ہے آپ نے کوڈ اسے کہا آپ نے اسے کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا آپ کا ٹارگیٹ تھا ہیٹ میپ پلاڈ کریئٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے دوبارہ اس کو سٹی آر یہ کپی کر لیں سٹی ٹھیک ہے آپ اس سے لگن بھی نہیں ہوئے نا لگن کر لیں اس کو ٹھیک ہے جب ٹائم ملتا آپ یہاں پہ پیس کریں کنٹرول بھی کر لیں کنٹرول بھی پریس کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ ٹائپ کریں ہیٹ میپ پلٹ ان آر اور باقی لوگ جو پلٹ صاحب کے مائن میں آرہ ہیں یا جو میں راپو ٹارگٹ دی ہیں وہ آپ اس پہ برک کریں اور گروپ میں شیئر کریں جو پلٹ آپ کے زیر میں آرہ ہے وہ کریں اور شیئر کریں آپ نے کون سا پلٹ لکھا ہیٹ میں پلٹ لکھا ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہو گیا اچھا اس نے اب آپ کو دو دو تین میتھل آپ کو بتا دی جی سر پہلے میتھل پہ تینوں میتھل اپلائی کر کے چیک کریں کیسا بن رہا ہے پس میتھل دوسرا میتھل ہے پہلا پہلا یہ پریپیئر ڈیٹا سیٹ اس پہ آجائیں اس پہ آجائیں آپ آجائیں آر پہ پیسٹ کریں اس کو ٹھیک ہے ہیٹ میپ کو لائیبری کریں یہ کہ رہا ہے there is no package card ہیٹ میپ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا پہلے کون سا ہیٹ ماب تھے نہیں وہ نام اس نے دیا دیکھے نا یہ ریڈ لائن میں جو اس نے نام دیا وہ ہی کپی کر یہاں پہ لے ہیں لائیبری کے ساتھ بھی اس نے لکھا اور نیچہ ایرر میں بھی اس نے دیا ہے there is no package card feet map سر یہ دیکھا لکھا ہے feet map there is no card feet map اس کو کپی کر لیں ٹھیک ہے انسا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اب لائیبری کریں اس کو اب دیکھیں لائیبری ہو گی ہو گیا ہو گیا ہو گیا اب نیچ نیچ نیکس جی سر دوسرا method دیکھیں یہی پہ کریں گے سر یہی پہ کرنا ہے کپی ہو گیا نا دوسرا تیسرا سر سر اس کے نیچے کر دیں تھوڑی سی space کر لیں تاکہ پرک رہے کہ یہ پہلا code تھا یہ دوسرا ٹھیک ہے یعنی آپ نے اپنے بائی کو چارجر لینے کے لیے تین چار 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 جر اکٹھے لے آیا آپ کو پسند ہے وہ رکھ لیں ٹھیک اس نے آپ کو تین چار پلات اکٹھے ہی دے دیئے اور کہا جو آپ کو پسند آئی ویٹ کی جگہ آپ کوڈ رن کر کر نا آپ نے ویٹ کر نا اس کا scroll up کر یں screen number 2 کو screen number 2 کو screen number 2 scroll up کر سر آپ بہت زیادہ اوپر چلے گئے ابھی جو آپ نے code رن کی سر وہ دکھانے مجھے یہ error دے رہے آپ while computing aesthetic error object value not found آپ line number 38 کو رن کریں line number 38 کو رن کریں سر ٹھیک ہے اب رن کریں value ہاں جو line number 36 میں دیکھیں یہ error ہے نا آپ کا 36 میں value ہے نا یہ green color میں یہ capital لکھا ہو ہے یہ یہ capital ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں line number 39 y equal value یہ دیکھیں یہ small v میں لکھے دے دیا ادھر capital میں یا ادھر آپ small کر لیں یا ادھر capital کر لیں ادھر capital کر لیں لیں ٹھیک اس کے آگے بھی دیکھیں fill equal value لکھا ہو گا اس کو بھی capital کر لیں یہ ہے editing یہ دابطہ بھی کر پائیں گے جب آپ نے basic course کو read کرنا سکھ ہے اب اس کو run کریں اب دیکھیں اس نے آپ کو plot دے دی ہے اور اگر آپ کو یہ reading نہیں آتی تو آپ یہ پھنسے رہیں گے کہ یہ issue کہاں پہ ہے اس نے آپ کو error دیا object not found تو میں نے آپ پہلی class میں بتایا تھا کہ اگر error آجے object not found تو اس کا مطلب کیا ہے آپ spelling check کرنے اگر وہ آپ کو error دے function not found پھر آپ نے پیکج چیک کرنا پیکج آپ کے پاس ہے کے نہیں ہے اگر کوئی issue ہے تو share کیجئے گا آسف صاحب آپ کا ہو گیا issue اگر میڈم تو بادریس ان کا message ہے کہ میں آج سلام سلام مجھے دو چیزیں پوچھ نہیں ایک تو یہ کہ ہمارے پاس multiple variable ہیں تب بھی ہمارے color دو ہوں گے heat map میں نہیں multiple ہو سکتے تو پھر اس کے لئے ہمیں کہا changing کس طرح کرنی ہوگی وہاں پہ depend کرتا ہے analysis پہ اگر تو آپ نے وہ create کیا نا correlation کے analysis پہ پھر آپ نے color scheme کون سے apply کی ہے ابھی تو ہم نے کوئی analysis نہیں لگایا نا ابھی صرف ہم نے سے کہا مجھ plot چاہیے اس کا heat میں اس نے بنا کے دیا تو ابھی ہم یہ کریں گی کہ اس کو ہم الگ color دیں اور اس پہ دے سکتے الگ color بھی apply کر سکتے بلیں thanks please give different color for each variable اچھا اور دوسرا یہ color ہوتے ہیں نا یہ variable کی بیس پہ نہیں ہوتے یہ analysis کی بیس ہوتے جی جی intensity جس کی زیادی جی ایک expression جتنا زیادہ ہوگا اپنا اچھا دوسرا question یہ تھا کہ سر اگر تھوڑا سا آپ اس کو clustering کو interpret کر نا بتا دیں تو یہ وہ بھی ہم سیکھیں گے لیکن اب جب ہم stat کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہمارے course میں ہی ہوگا ہم next week انشاءاللہ statistic start کر کی طرف چلتے ہیں excuse me sir sir میرے تمام جو packages تھے وہ انسٹال ہو چکے میں لیکن وہ last میں مجھے دے رہا ہے کہ attaching package dp lyr the following object is masked from package dgd plot 2 ٹھیک ہے کو issue نہیں آپ کا field of study vars the following objects are masked from packages stats آپ مجھے 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 میڈم آپ کا field of study کیا ہے میرا جی جن کا بھی question تھا جی سے میں نہیں پوچھا تھا یہ میری attaching package آ رہا تو آپ field of study ہے تو آپ dominant and recessive genes یعنی جب دو genes یعنی cut ہوں ایک dominant recessive ہے تو کون سا work کرے گی dominant ورگ کرے گی اس طرح یہ packages ہیں یہ dominant اور recessive ہیں اس نے کہا کہ جب یہ deep player active ہوا اس نے دوسرے packages کو mask کر دیا یعنی اس کو کام کرنے سے روک دیا اس کے سر کو اب وہ work نہیں کرے گا دوسرے packages کا اس نے نام لیا یہ خود work کرے گا لیکن جب آپ اس کو activate کریں گے یہ ایک دو packages کے working کو stop کر دے گا یہ warning اس لئے اس نے دیا کہ اگر وہ package use کرنا چاہ رہے ہیں جو اس نے mask کی ہے تو پھر آپ کو پہلے اس heat map create کیا اب آپ pca plot create کرنا چاہے pca ٹھیک ہے آپ chat gpt پہ continue پہ اس کو بولیں thanks thanks no i want to create pca plot pca and skri plot in on اس ہی کے نیچے اب آپ نے str نہیں provide کرنا کیا پہلے ایک دفعہ آپ نے str provide کیا تو بار بار provide کرنے کی ضرورت نہیں اب دکھیں اس نے حد ہی سے آپ کا data جو ہے وہ پیک کر لیا variable number one to four five کو اس نے remove کر دی اس کا مطلب pca کے لیے میں just four variable چاہیے four variable mean numeric variable چاہیے میں ایسے copy کرتا ہوں یہاں پہ ہم اس کو paste کرتے ہیں run کرتے ہیں دیکھ دیکھ دیکھیں دیکھیں پس pca کی summary score و table create کر کے دیا ہے یہ script plot ہے اس کا ٹھیک ہے pca کا اور next ہمارے پاس pca plot یہ pca plot کے کوڈ ہے الگ سے دیا ہوا یہ دیکھیں pca by plot اس نے create کر کے دے دیا لیکن یہ بہت simple create کر دیا ہ دیکھیں دیکھیں skip اب اپنے سے کہنا ہے pca fishplot تھوڑا سا advance ہے x nocreate pca fishplot by plot کہہ رہے یہ package آپ کو required ہے یہ ویلے انسٹال کر لیں میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں آپ نے یہ ساری instruction read کرنی ہے کیونکہ اب learning stage میں ہیں تو آپ نے ایک بات اس کی read کرنی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ میرے پاس activate ہو گیا ہے اس کو copy کریں R پہ آئے دوبارہ اس کو run کریں یہ دیکھیں میرے پاس pca fishplot create ہو گیا اس کو zoom کریں copy کریں group میں share کر دیں یہ تین task ہیں آپ کے ٹھیک ہے یہ آپ نے complete کرنے ہے مگین یہاں پہ type کر رہا ہوں task آپ کے اور وہ لوگ جو ابھی live class میں نہیں ہیں ویڈیو دیکھ کے practice کریں گے تو وہ بھی note کر لیں ایک ہے heat map heat map کے بعد جو ہے وہ ڈینڈو گرام اور ڈینڈو گرام کے بعد heat map کے بعد ڈینڈو گرام اور ڈینڈو گرام کے بعد pca pca by plot by plot and pca with by plot یہ پلارٹس آپ نے create کر لیں یہاں تک آپ جو ہے وہ ڈن کر لیں اور اگر کوئی question ہے آپ کی طرح سے تو مائک آپ کے load ہیں آپ open کر کے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام سر میرا question یہ تا کہ ہم مطلب data set سے تو graph بنا سکتے نا تو کیا ہم r کے ذریعے کسی graph سے already made graph اس سے data نکال سکتے ہیں start کر سکتے ہیں for example یہ اس کا table یعنی آپ کے پاس صرف graph ہے جی سر جی پی ٹی کے ثرو میں بھی کر سکتے ہوں for example ہم اس کا copy کر کر try کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کیونکہ یہ جب graph بنتا ہے نا آپ کے data کے اوپر analysis ہوتا ہے جی سر analysis ہونے کے بعد یہ graph بنتا ہے تو پہلے آپ کے پاس for example یہ دیکھیں ہم نے ابھی جو run کی ہے نا PCA تو PCA کے لئے یہ دیکھیں آپ کے پاس screen number 3 میں کافی files generate ہو گئی یہ پہلے PCA کے results آپ کے پاس آئیں یہ دیکھیں یہ اس کی files ہیں چار پھر PCA score data یہ اس کا دیکھیں table بنا ہوا ہے یہ PCA score نہیں یہ والا table یہ یہ والا plot جو آپ کے پاس بنا ہے screw plot صحیح یہ پہلا جو ہے PCA اس کی 72 ہے دوسرے کی 22 ہے یہ دیکھیں پہلا 70 پہ جا رہا ہے دوسرا 20 پہ آ رہا ہے تیسرا point جو ہے یہ 3.6 پہ ٹھیک ٹھیک ہے تو پہلے اگر آپ اس کو کریں گے تو پہلے آپ کا یہ data create ہوگا اب اس data سے main data پہ جانا بہت مشکل ہے اچھا یعنی اس data سے main data پہ یہاں پہ بھی یہ show نہیں کہا رہا کتنے replicates ہیں mean value کو ہم نے use کیا ہے کیا use کیا ہے صحیح یہ صرف ہمارے پاس یہ result ہے نا پار دنبل میں یہ اگر میں چیٹ جیپٹی کو دیتا بھی ہوں میں ایسے کہتا ہوں کہ میں نے یا مجھے میں کیا آپ آپ جانب کرا جیب تھی نظر آپ کو دیکھنی دیوش موضوع شاید جیب تھی اس کے ساتھ اچھا ویدیوش موضوع شاید مجمول خرض انگیر تھی اس نظر تھی اس کے ساتھ اچھا you can use external tools like web plot digitizer to extract data point from the uploaded screw plot images. وہ بھی صرف آپ کو یہ table دے گا. main data نہیں آپ کو دے گا کیا اس کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا باس. یہ جو گراف ہے نا یہ اس analysis پہ بنا گا ہے. ٹھیک ہوگا. Thank you so much. Excuse me. Yes. مجھے اس نے option error دے دیا ہے اور plotly install کرنا ہے لیکن جب میں plotly کو packages میں دیکھ رہی ہوں تو plotly کا option نہیں آرہا. آپ اس کو plotly تھوڑا سا heavy package ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں plotly میرے پاس تو show ہو رہا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا wait کیجئے کہ show ہو جائے گا. ٹھیک ہے. Okay. Excuse me sir. Sir آپ complete کیجئے پریس. جی جی بتائیں آپ. Sir میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو دے رہا ہے کہ package factor extra is not available for this version of R. آپ نے اس پہلے ہی جاتے لکھی ہوں گے. آپ کے پاس جو error دے رہا ہے نا. مثلا آپ سے کہہ رہا ہے factor extra mine. ایسے کہہ رہا ہے نا. نہیں نہیں sir package factor extra is not available for this version of R. آپ نے factor extra کو وہاں سے copy کریں. یہ دیکھئے گا. یہاں پہ آپ جب install پہ آتے ہیں نا. تو یہاں پہ آپ type کریں factor. یہاں پہ یہ مجھے نہیں show کر رہا نا. جی sir جی. spelling چیک کریں پڑھیں گے. F A C ہے. factor. یہ factor extra ہے. یہ ہی ہے. spelling چیک کر لیں. sir میرے. جی sir A سے آ رہا ہے. جی sir A سے آ رہا ہے. لیکن وہاں پہ E سے show. اکی لکھا ہو اس نے نا. آپ نے غلط لکھا ہوگا نا. آپ نے E سے لکھا ہوگا نا. اچھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی sir. وہ error جو دے رہا ہے. E والا دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو E provide کی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے E والا میرے پاس نہیں ہے. جی. جی. ٹھیک. Thank you sir. sir آپ کا sir آپ کا جو PCA plot بنا تھا جو جس میں وینڈ ڈائی گرامز ٹائپ آئی تھی اس کا کیا نام تھا. اسے کہتے ہیں Fizz plot F I V Z آپ دکھا سکتے ہیں وہ والا اپنا آئی کیونکہ میرے پاس وہ بنا رہی ہے. نہیں یہ والا نہیں یہ بھی نہیں یہ والا جی جی. اس کے لئے آپ نے ٹائپ کرنا ہے. اس کو آپ نے چیٹ جی پیٹی کو کیا بولا ہے؟ میں نے تو بس PCA plot کا تھا تو اس نے مجھے اس طرح کے drops بھی دے. وہ تو سمپل PCA plot ہوا نا. یہ تھوڑا سا advance ہے اس کو آپ نے بولنا ہے کہ PCA with F V I Z F V I Z F G یہ وہ کیا پر فرم create a PCA F-V-I-Z F-V-I-Z please by plot OK F-V-I-Z OK, we have done this and add a card diagram We have come here Card Diagram C-H-O-R Card Diagram This is your next task You have to complete this Let's open ChatGPT Thanks No, I want to create card diagram in R Now I will give the card diagram script and I will pay the card diagram And it will соответствий And All the Clip لائیبریری ہو چکے ہیں copy paste اور next یہ دیکھیں کارڈ ڈائیگرام آپ کے پاس بن گی اب اس کو کسٹرمائز کرنا یا لیبل کرنا یہ مجھے کہہ رہا ہے کچھ ایشو اس میں ٹھیک ہے پھر ہل آپ اس پہ برک کریں گے تو یہ آپ کو لیبل کر کے دے دے گا تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم مزید اس پہ کوڈ کو جنریٹ کرنے پہ برک کریں گے پھر اس کے پاس نیکس کلاس سے ہم جو ہے وہ بیسک سٹیٹسٹک سے مین، میڈین، موڈ، سٹینڈرڈ اویشن اور واتی ٹیسس یہ ساری چیزیں سٹارٹ کریں گے بہت شکریہ تمہاں پارٹسپینٹ کا اللہ حافظ